اسلام علیکم دنیا ایک سمندر ہے اور اس کا ساحل آخرت ہے اس میں پار لگنے کے لئے کشتی تقویٰ ہے اور انسان اس کشتی کا مسافر اکل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفرت سے بھرے دن دعا قبول نہیں کرتا لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا اپنے کردار کو اچھا کرو ہر لباس میں اچھے لگنے لگوں ہو نصیب کا نکہ مل کر ہی رہتا ہے کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے ان لوگوں سے محاطر ہیں جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں صحیح رکھتے ہیں یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم ہو ہو کہ نہیں میرا رب راستے ایسے بنائے گا ایک اللہ پاک ہی تو ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بے بدل دیتا ہے کسی کو منانے سے پہلے دیکھ رو کہ وہ نراز ہے یا بیزار ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے کسی کو دکھ یا اداس پائے تو نصیحت کی بجائے اس کے دل کی سن لیا کرے کیونکہ احساس محبت اور خلوص دکھوں پر مرم کا کام کرتا ہے درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے ایسا ممکن ہی نہیں کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے کیا قبر حشق حساب کتاب مزاق لگتا ہے جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے خوشیاں رہو ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے تین چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں اسلام کرنا دوسروں کے لئے مجلس میں جگہ خالی کرنا مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا اپنی زندگی کو مقصد دیجئے اگر آپ کی زندگی بے مقصد ہے تو یقین بے چین اور بے سکون رہیں گے